جبکی کمیشنر جناب آمیر افاق صاحب ہمارے لیے ہمجھ ہو جائے یہ سر آج کرتے ہیں جب سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آدمی تحصیل کا فرورگان نہیں جس جب کا فرورگان نہیں صرف ایک سرچر کے فرورگان نہیں آتے آئے لیے سر آپ کی بھی اس سے لکھنا کہہ سرچتا ہوں آپ کی شخصیت کو دیکھتا تحلیم رکھاتا ہے تخلیق کی حرم سوا دیکھئے ہم کو منصب پر نشیت کے بتا دیکھئے ہم کو سکرات کے زمانہیں صداحق ہی کریں گے جس دو نسم پلہ دیجئے ہم کو کندیل کی صورت میں زیادہ دیں گے صدا ہم میرات محبت میں زیادہ دیکھئے ہم کو بیٹوان نے مانو سے خزانش کرکا کھڑے کے آج کی استقلیش کی حرمانہ خصوصی کا استقلائے کر ہمیں جائے کے ہزارت جبکی کمیشنر جناب آمیر افاق صاحب بچے اتادہ خلال یا لگ سا جایے سوڑی transforming کہ السلام رہائیم خانتامان اور mini صاحب جنویر صاحب، جنویر صاحب، آسف صاحب، اسکرد صاحب اور یہاں پہ آئے ہوئے مہت سے موجودین ملیار یہاں پہ آکے انتہائی خوشی ہوئی یہاں پہ ننے ننے بچوں کی پرفومنسز دیکھیں ان کی محبت دیکھیں میں ان بچوں کے والدائیں نگر یہاں پہ موجود ہیں نہیں بھی ہیں تو میری ان بچوں کے لیے نہ صرف اسکول کے بچوں کے لیے کولے طمال کے بچوں کے لیے کولے ملک کے بچوں کے لیے میری ان کی سہرت، ان کی اچھی قسمت اور ان کی کاملابی کے لیے میں صحیح دن سے تو آگو ہوں جو انہوں نے مجھے ایک رسپیکٹ دی میں اسکول کے جو ساتذان ہیں باقی مختلف کولوں کے جن بچوں نے یہاں پہ پرفومنسز دی ان کے تیچرز کو اپریشیئٹ کرتا ہوں جو انہوں نے ان بچوں کو سیار کیا ہوگا ہم نے تو یہاں پہ آدھے جائے کی پیٹالسمنٹ کی پرفومنسز دیکھے لیکن ان کے لیے بچوں کو بڑا تیار کیا ہوگا ان کی ریہرسلز کی ہوگی تو میں ان تمام فیچرز کا ان تمام فیچرز کو اپریشیئٹ کرتا ہوں نہ صرف اسکول کے بلکہ باقی سرکل کی سکولوں اس سرکل کی جتنے سکول ہے یادروں نے یہاں پہ آج اپنی پرفومنسز دیں دو تیس باتیں میں آپ سے آج موقع اچھا ہے میں کرنا چاہوں گا فنکشن بڑا ہو چھوڑا ہو یہ میری ذمہ داریوں میں آتا ہے اور یہ بچے جو ہیں یہ ہمارا مستقبل ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے قومیں جو ہیں یہ ان ہی بچوں کے ساتھ جو جتنا ہمارا ایڈیوکیشن کا سیٹ اپ ہے جتنے ہمارے ریسورسز ہیں تنخواہ کی شکل میں ہو بیڈنگز کی شکل میں ہو پھر انتظامیہ کی جو سپورٹ آپ کے ساتھ ہے انڈیپینڈنٹ مانٹنگ یونٹ گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے یہ ساری کامشیں صرف اور صرف ایک منزل جاتے ایک ایک مشن کو اچھیف کرنے کے لیے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری ایڈیوکیشن کوالٹی بہتر ہو ان بچوں نے آگے مختلف شوموں میں ہماری ملک کے مختلف شوموں کو سنبھالنا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں آپ دیکھیں کمپیٹیشن ہے یہ بچے پروونشل لیول پہ نیشنل لیول پہ جائیں گے ہمیشہ میری میٹنگز میں سٹیسٹکس اپنی جگہ خیر ہے اگر کوئی ریڈ لائن میں آ جاتا ہے لیکن ہمیں مسئلے کا پتہ ہو مسئلے کا پتہ ہو اور اس کو ہم ریکٹیفائی کیسے کریں ہمارا گول جو ہے ابھی آپ کے آئی ایڈیوک انڈیٹیٹرز میں انہوں نے کوالٹی بیسٹ میں جاتا ہوں تو میں یوشولی سکول میں انڈیٹرز وغیرہ نہیں دیکھتا میں بچوں سے کچھ پوچھ لیتا ہوں یا ان کے پاس کتاب وغیرہ ہو آپ پڑھیں مجھے بتائیں اسی سے ہمیں پتہ لے جاتا ہے کہ کیچرز ان کے کتاب کچھ ہی مینجز کر رہے ہیں مجھے خوشی ہے مجھے یہ تین بھی ہے میں اکثر میٹنگز میں آپ کے تمام ایڈیو سائیوان ایڈیو سائیوان آئے ہوتے ہیں اور اچھی خاصی ہماری ایک ایک سر تل ایک سکول پر ڈسٹیشن ہوتی ہے میں یہ کچھ ہی ہے کالیسہ کہ آپ کی اور آپ کی ٹیم اپنی برپور کوشش کر رہی ہے اور میں آپ لوگوں سے امید اور میرے بھی امید ہے کہ آپ آگے بھی جس طرح آپ نے کہا اختبار سکولوں کے شہر کے نام سے مشہور ہے اور یہاں پہ کٹی بڑے بڑے سکولز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری گورنمنٹ کے سکولز ہیں پرائمری سیکنڈری ہائے سیکنڈری میل سائیڈ پہ ہوں فیمیل سائیڈ پہ ہوں یہ بچے ہمارے پر سکولز ہیں اور ٹھیک ہے ہمیں انفرسکٹرز کی بھی ضرورت ہے ہمیں باقی چیزوں کی بیسہر کی بھی ضرورت ہے شہس پتاروں کی بی ایٹیوز کی لیکن بنیانی دور پہ قومیں اور ان بچوں کی صرف اکڈیمکس نہیں لیکن یہ اس قسم کہ فانکشنز میں ان وہ ڈسپلن ملتا ہے ایکسٹر کرکولز ایکٹیوٹیز میں اور یہ ہم نے بھی اپنے دور میں ہم بھی اسی پروسس سے گزر چکے ہیں لیکن شاید ہمارے زمانے کی اس وقت کے چیلنجز دوسرے تھے آج کے جو چیلنجز ہیں وہ دوسرے ہیں آئندہ جو آنے والا مستقبل ہے اس میں شاید چیلنجز دوسرے ہیں تو ہماری ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہماری اس کی لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں اس وقت کے بچوں جو بھی لرنگ ٹیکنیکس ہیں جو بھی ایکڈیمک ٹیکنیکس ہیں تو اس پہ ہماری شوکس ہو اور بار بار میں اس بات کو دوراتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو کوئیلٹی ایڈوکیشن دیں مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی سربراہی میں جتنی بھی ہماری ایڈوکیشن کی تیم ہے وہ اس ایڈوکیشن کو اور اس مقصد کو اچھید کرنے میں اپنی برکور کو شک کریں گے میں یہاں پہ دو ریکویسٹ ہوئی کیاگیشن صاحب نے اپنا اس پہ ڈیو کیا کیاگیشن صاحب آپ اس کو دیکھ لیں اگر جسٹیفائیڈ ہیں ریزنیبل میں آپ کو یہ پروپوس کریں وہ لیکن اسکول کے لیے غیری بات میں یہاں پہ آیا موڈل سکول ہے اچھا سکول ہے انرولمنٹ یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ دو سو چھے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں اسکول کیونکہ میں خود یہاں پہ آیا تو آپ ٹیچر سے ان سے پتا کریں ان کو اگر ٹیٹی سی فنڈ میں یا کسی اور مطمئن پیسے چاہیئے میں انشاءاللہ ان کو دھوں گا موززین علاقہ کے لیے یہاں پہ پرویس آپ نے مجھے خوش آمدیت کہا بڑی پیاری باتیں کی دیکھیں یہ میرا میرے فرائز میں شامل ہیں ہر جگہ جانا اور تعلیم تو ایسا شعبہ ہے کہ اس کو تو ہم کسی صورت اگنور دنیا دی ہماری یہی ہے ادھر ہی سے ہم نے آگے پڑھنا ہے تو میں موززین علاقہ کی طرف سے آپ نے مجھے ویلکم کہا تو میں آپ لوگوں کا تہنے دن سے مشہور ہوں ایک دفعہ پھر میں قاضی صاحب اس سرکل کی دمتور سرکل کی تمام جو ایڈکیشن کی ہماری مینجمنٹ ٹیم ہے ان کے ساتھ ساتھ اس سرکل کے اور اسکول کے انہوں نے اس کنسل کی تیاری کی اور مجیز اللہ اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب دوں پر شکریہ ادا کرتا ہوں اس امید کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اپنی کوشش یہ ہمارے بچے جو ہیں ان کی یہ یعنی پہ میں آپ کو شاید الفاظ میں نہ بتا سکوں لیکن اس ساری جو ہماری مینر کراوش ہے یہاں پہ اکٹھے رونا آئیلین یوکی میٹنس کرنا ڈیلی پرفارمنسز اپ ڈیٹس دینا وہ صرف وصرف اسی لیے ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو کوالیٹی ایڈکیشن ملیں ان کی ہم زمدہ ہیں انہی چل ثانبوار ہی بچے آگے پڑھ کے اہم اوٹوں پہ جائیں گے اہم پوزیشن پہ جائیں گے اور سب سے بڑھ کر اچھا شہری جو ہمارا ایک چیلنج ہے جتنے بچوں کی سوچ اچھی ہوگی جتنے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی تو ہماری اور اور جو نیشن بیلڈنگ ہے جو ہمارا نیشن تریکٹر ہے وہ امبروم ہوگا یہاں پہ ساری ملی نقمیں پیش کیے گئے یہ وطن ہے یہ ملک ہے تو یہ ہماری پہچان ہے اور یہ ہمیں اس طرح کسی نے پیش کر نہیں دیا اس پہ ہمارے اس لاغ ہماری مزرگوں کی بڑی یہی ایڈیوکیشن دیپارٹنٹ آپ میں کتنے پرنسپل سائیوان ہوگے ریٹائر ہو جاتے ہیں کہ شاگرد ہوتے ہیں کہ بڑی ذرت کرتے ہیں میں اپنے ایسا زمائے در آج اس پوزیشن پہ ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں پہ اپنے والدین جب بھی میں احسان مند ہو گئے وہ نے میرے ساتھ لیکن اس کو میرے سانتظہ کا بھی بہت پڑا ایسے موقعوں پہ ایسے موقعوں پہ اگر میں میں اس دنیا میں نہیں رہی لیکن میں ان کو کیسے بلا سکتا ہوں اسی جذبے کے ساتھ آپ بچوں کے ساتھ محنت کریں اس کے بعد گھر میں بھی تربیت کا ماحول ایسے ہو کہ بچے جو ہیں تو وہ ان کی نشون امام اور ان کو ایک اچھا شہری بنانے میں اچھا مسلمان بنانے میں ان کی طرف ایسے عملی اقدام لیں میں آخر میں آپ سب لوگوں کا اہلیان علاقہ کا سب کا مشبور ہو شکریہ